مینی بجٹ کیا ہوگا اس کا عوام پر کیا اثر ہوگا اپوزیشن جماعتیں اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی خاص ٹھوس لائے عمل بھی سامنے نہیں آ رہا شکر ترین نے مالیاتی بیل دوزار اکی منظوری کیلئے قومی اساملی میں پیش کر دیا جس میں ڈیڑھ سو اشیاء پر مزید ٹیکس بڑھانا شامل ہے اپوزیشن رہنما خاجہ آصف نے اس بجٹ اور سٹیٹ بینک بیل کو سکوتے ڈھاکا سے بڑا ثانیہ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے اسے اگلا حدف جوہری اساسوں کا سرنڈر ہوگا سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے اور ہم انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کا کالونی بن چکے ہیں سامراجی ایڈنڈے کی تکمیل پر قبر بستہ عراقین کو اپنے دباؤں میں لاکر یہ بیل منظور کروا لیں گے اور اس کا نتیجہ اس قدر خوفناک ہونے والا ہے جس سے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی شہرگ آئی ایم اف کے شکنجے میں چلی جائے گی انہی دو سالوں میں ایک سخت مطالبہ آنے کو ہے کہ فوج کی ڈاؤن سیزنگ کی جائے کہ اتنی ڈیپ فوج آپ ختم کر دیں اس میں سے بھارت میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے اور مسلم کشی کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں ان جرنیلوں نے نہیں رہینا کسی جرنیل کی اولاد یہاں نہیں ہے اور ایٹم بم جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے جس کو آپ آبادی کہہ سکتے ہیں اور وہ ایٹم بم جو ہے وہ اتنا زور سے پھٹے گا کہ جب آبادی بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہمیں پھر اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کی آبادی تئیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے ایران بھارت سری لنکا چین کے مقارے میں پاکستان کی آبادی بڑھنے کی شرح دگنی ہے پاکستان میں ہر روز چودہ ہزار سے زیادہ بچوں کا ہر روز زن عمل ہوتا ہے کہ پاکستان آنے والے چند سالوں میں اس کی جو آبادی ہے وہ تیس کروڑ سے زیادہ تجاوز کر جائے گی جسے کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں اس کے بھیانک نتائج برامت ہوں گے جنرل زیاء الحق کا دور جس پر مذہبی اناثر کا زیادہ غلبہ تھا کی وجہ سے ریاستی پالیسی مرتب کی گئی جو آج تک اسی انداز سے چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے میں اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ کے ساتھ آج کی خبروں میں جو ہماری پہلی خبر ہے جناب وہ ہے منی بجٹ جس کے بارے میں عوام بھی خاصی جو ہے وہ کیوریس ہے کہ یہ منی بجٹ کیا ہوگا اس کا عوام پر کیا اثر ہوگا اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ کوئی نیا مہنگائی بم تو نہیں ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپوزیشن جماعتیں اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں لیکن آپوزیشن کی طرف سے کوئی خاص ٹھوس لائے عمل بھی سامنے نہیں آ رہا ان کی طرف سے الزام تراشی بیان بازی تو بھرپور ہو رہی ہے لیکن کوئی خاص لائے عمل نہیں آ رہا کہ اگر آپوزیشن اس وقت حکومت کا حصہ ہوتی یا حکومت میں ہوتی تو تب وہ کیا کرتے ہیں اس بارے میں ابھی بھی آپوزیشن کا ایک قومی اسمبلی کا ایک اجلاس جاری ہے جس میں آپوزیشن اور حکومت آپس میں ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہیں تو اس کی اوپر بات کریں گے عامر شہباز حاشمی صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ سر پہلی تو یہ بتائیں سر یہ منی بجٹ جو ہے اس کی کیا صورتحال چل رہی ہے اور یہ آپوزیشن چاہتی کیا ہے کیوں اتنا شور کر رہی ہے جی شاہ صاحب آج جو فاقی وزیر شکترین نے مالیاتی بیل دوہزار اکی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جس میں ڈیٹھ سو اشیاء پر مزید ٹیکس بڑھانا شامل ہے جس سے پاکستان گورنمنٹ کو تین سو پچاس ارب روپے مل جائے گا آج بھی اسی پر بہت شور غل ہوا رکھن کل کے جلاس پر جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا ہوا اس میں منی بجٹ سے پہلے ہی آپوزیشن نے سخت مخالفت کی اور اپوزیشن رہنما خاجہ آصف نے اس بجٹ اور سٹیٹ بینک بیل کو سکوتے ڈھاکا سے بڑا ثانیہ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے اس سے اگلا حد جوہری اساسوں کا سرنڈر ہوگا اس کے اوبارے میں ہم نے پہلے بھی باتیں یہ کر رکھی ہے پاکستان نے ایک سرنڈر انہوں نے کہا کہ 1971 میں کیا تھا اس بار اس سے بھی زیادہ خطرناک سرنڈر ہونے کو ہے خدا کے لیے اپنی معاشی خودمختیاری سرنڈر نہ کریں سٹیٹ بینک میں پہلے ہی گورنر کی صورت میں ویسرائے آ چکا ہے سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے اور ہم انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کا کالونی بن چکے ہیں اور تین ماہ بعد حکومت ایک بار پھر اسی مقام پر کھڑی ہوگی اور اگلا حدف پاکستان کے نیکلر طاقت کا واپس لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور گنڈا گردی کے خلاف ڈھال بننا ہوگا اور میمبران اسمبلی احساس پیدا کریں اور سٹیٹ بینک اور منی بجٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور حکومت اس بار اپنے سہولت کاروں کے ذریعے میمبران کو دباؤ میں لاکر بل منظور کروالیں گے اور اس اجلاس میں پھر سابق وزیراعظم شاہدہ خاکان عباسی پاکستان پیس پالٹی کے نوید کمر اور جے یو آئی کے مولانا اسد محمود نے بھی اس بل کی مخالفت میں تقریر کی اور کہا کہ اس منی بجٹ کو رکھنے کے لیے پوری طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اور توقع کرتے ہیں کہ حکمران جماعت کے بعض امیر آراکین اس حکومتی گناہ میں شامل نہیں ہوں گے شاہدی حقیقت یہ ہے کہ یہ منی بجٹ اور سٹیٹ بینک اور سرنڈر کا بل پاکستان کے مستقبل اور اس کی بقا پر سوالیاں نشان سبت کر رہا ہے تاریخ کبھی بھی ان غداروں کو معاف نہیں کرے گی جو آج اس بل پر دخصت کریں گے یہ بھی یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح سامراجی اڈنڈے کی تقمیر پر کبر بستہ آراکین کو اپنے دباؤں میں لاکر یہ بل منظور کروا لیں گے اور اس کا نتیجہ اس قدر خوفناک ہونے والا ہے جس سے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی شہرگ آئی ایم اف کے شکنجے میں چلی جائے گی اور نااقبت اندیش حکمرانوں کے فیصلوں کی قیمت عوام کو شاید کئی دہائیوں تک ادا کرنی ہوگی اور اس سے جہاں پاکستان کو مستقبل میں بہت سے معاملات پر سمجھوتے کرنے پڑیں گے اس طرح کل اسی فوج پر بھی انہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا اور میری بات آپ نوٹ کر لیں کہ انہی دو سالوں میں ایک سخت مطالبہ آنے کو ہے کہ فوج کی ڈاؤن سیزنگ کی جائے کہ اتنی ڈیف فوج آپ ختم کر دیں اس میں سے اور یہ کڑوی گولی اسی ادارے کے گلے میں پھس جائے گی اور اس وقت عوام کا نہیں خود ان کی بقا کا سوال ہوگا ان کی سروائیول کا سوال ہوگا اور شاید پھر یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے ہندوستان مدتوں سے ہم پر نظر جمعے بیٹھا ہے کیونکہ مہاد جنگ پہ تو شاید وہ ہمیں واضح شکست نہ دے سکا لیکن ہمارے بدبخت حکمران طبقے کو ان کی پالیسیز کی بدولت ان کی منزلہ آسان ہو گئی ہے اگر مشرقی پاکستان خلیج بنگال میں اپنی دو قومی نظریہ کے ساتھ غرق ہو گیا تھا تو مغربی پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہ آج مجھے چونکا دیا انڈین اہداکار نصیر الدین شاہ کے ایک بیان لے اس نے کہا بھارت میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے اور مسلم کشی کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ستنہ سے انیس نومبر کے دوران منقد ہونے والے درم سنسر ہندووں کے جو اجتماع ہوتا ہے اس میں کھلم کھلا مسلم کشی کی منصوبے بنایا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے اگر یہ مہم شوری کی گئی تو ہم سخت مضاہمت کریں گے اور نرندر مردی وزیر اعظم ہندوستان نسل کشی کی دھمکیوں کے دینے والوں کی ٹویٹرز کو فالو کرتے ہیں شاید صاحب یہ برسغیر پاک و ہند کی مسلم قوم پر کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ مستبل کا نقشہ ہے پھر سوال یہ پیداہ اس طرح کے فیصلے جو ہم پاکستان کی اندرونی اور داخلیہ والوں سے کر رہے ہیں اس بار بھی اگر عوام خاموش رہے تو پھر یاد رکھے اس خاموشی اور مسئلہت کی چادر اڑنے والا ہر پاکستانی پر مجرم ہے جی جناب جی بالکل صرف درست فرما رہے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں اپوزیشن کی تقریریں بھی تو صرف خالی خلی تقریریں ہیں ان کے پاس کوئی لاحہ عمل تو ہے نہیں وہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ بھی نہیں دے پا رہے یا کوئی شیڈو پروگرام بھی نہیں لے پا رہے تو یہ جو خالی تقریریں ہیں ان سے تو عوام کی آپ فلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ کو تو ایک پروپر سولیڈ پروگرام لانا پڑے گا اس وقت پاکستان کی مہنگی ترین اور امیر ترین اسمبلی پاکستان کی تاریخ کی یہی اسمبلی ہے جس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص غریب نہیں ہے سب عرب پتی ہے کروڑ پتی بھی کوئی نہیں ان میں سے بہت ملٹی بلینر لوگ ہیں ان کے وفادات پاکستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہیں ان کا رشتہ عوام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے کسی نے امریکہ میں کسی نے کینیڈا میں اور کسی نے برطانیہ میں اور کسی نے آسٹریلیا میں اپنے مسکل بنا رکھے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ عوام کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی ان لوگوں کو لڑنی ہوگی جن کے بچوں جن کی آئندہ نسلوں نے پاکستان رہنا ہے کیونکہ پاکستان کی بقاہ میں ہی ہماری بقاہ ہے تو اگر یہ پاکستان ان جرنیلوں نے نہیں رہنا کسی جرنیل کی اولاد یہاں نہیں ہے تمام کمانڈرین چیف جنرل مردہ اسلام بیک کے علاوہ تمام کمانڈرین چیف سب بہر ہیں اس وقت کدھر ہے جنرل کیانی کدھر ہے جنرل راہیل شریف دوسرے جنرلز کدھر ہیں یہ سارے لوگ بہر چلی گئے ہیں انہوں نے وہاں سیٹل کر دی ہیں انہوں نے سمجھوتے کر رکھے تھے اور اسی طرح پولٹیکل پارٹیز نے اپنے سمجھوتے کر رکھے ہیں ان پولٹیکل پارٹیز کے ایک ایلیٹس نے اپنے کر رکھے ہیں لیڈرشپ نے سمجھوتے کر رکھے ہیں یہ لڑنا عوام نے حب علیہ صحیح بغز معاویہ کے تحت بھی اگر اسمبلی میں اپوزیشن عوام کی ترجمانی کر رہی ہے تو پھر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ بات کا اس بات کا فیصلہ پھر سڑکوں پہ ہونا چاہیے ایک تحریک آقاغاز ہونا چاہیے اور ان کو خصوخاشاک کی طرح عوام کو بہا دنا چاہیے نہیں تو عوام کی اپنی سروائیول اپنی زندگی ان کی سانسوں کو خراج ان عوام کو دینا پڑے گا یہ صورتحل ہونے والی ہے پکستان میں جناب جی بلکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں عوام تو ویسے ایک حجوم ہوتا ہے اور اس کو آگے لے کر چلنے کے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لحاظ میں بدقسمتی سے ہماری زمین بہت بنجر ہے اور کوئی لیڈرشپ نام کسی کو لیڈر ماننے کو تیار ہیں نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کو لیڈر کہا جائے اس کے علاوہ سر ہم نے اٹومک پروگرام کی بات کی کہ اٹومک پروگرام جو ہے اس کو بھی رول بیک کیا جا سکتا ہے وہ تو ایک اٹومک پروگرام پاکستان کی بقا کا زامن ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور ایٹم بم جو ہے وہ ہمارے ملک میں پھل پھول رہا ہے جس کو آپ آبادی کہہ سکتے ہیں اور وہ ایٹم بم جو ہے وہ اتنا زور سے پھٹے گا کہ جب آبادی بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہمیں پھر اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو حکومت کی طرف سے بلکہ گزشتہ چند حکومتوں کی طرف سے اس مسئلے کو بقاعدہ طور پر اگنور کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا جا رہا جبکہ بڑھتے ہوئی آبادی پاکستان جیسا ملک جس کے وسائل اور پہلے ہی بہت زیادہ کام ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے یا کوئی آواز اٹھ رہی ہے یا ہم صرف ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے اوپر ہی اکتفا کر رہے ہیں جی شاہ صاحب یقینی یہ موضوع وہ سب سے اہمیت کا حمل ہے لیکن عمومی طور پر ہمارے میڈیا پر الیکٹرونک پیڈیا پر اس پر گفتگ کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا پاکستان پر جہاں کرزوں کا بے پناہ بوجھ ہے تو وہی وسائل بھی اسی بڑھتی ہوئی آبادی کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے اس وقت پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی بلکہ یوں کہے ہوش عربہ آبادی ایسی ایٹم بمپ کی طرح ہے جس پر ٹائم لگا دیا گیا ہے اور جس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جو کسی وقت بھی پھٹ کر ہر چیز کو نیست و نابیوت کرتے ہوئے تباہوں پر بات کر دے گا اس وقت پاکستان کی آبادی تئیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر ہے لیکن گزشتہ بیس سالوں سے ہر سال بچوں کی پیدائش اس قدر زیادہ ہے کہ آج پاکستان ایک سٹیٹکس کے مطابق چوتھے نمبر پر آ چکا ہے ایران، بھارت، سری لنکا، چین کے مقارب میں پاکستان کی آبادی بڑھنے کی شرعہ دگنی ہے اس میں سب سے حیران کن بازی ہے کہ بنگلہ دیش آبادی کی بڑھنے کی شرعہ 1.1 فیصد ہے جبکہ سال میں جہاں سال میں 9,336 بچوں کی پیجائش پچھلے سال ہوئی جبکہ پاکستان میں ہر روز 14,000 سے زیادہ بچوں کا ہر روز دن عمل ہوتا ہے جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ اسلامی ملک ہے نے اپنے بڑھتی ہوئے آبادی پر قابو پا ریا ہے اسی طرح دنیا کی آبادی میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے وہ ہر صحبے فکر و نظر اور شہور کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسوف نے اس سال رپورٹ پیش کی کہ اسی سال کے پہلے دن 3,71,000 سے زیادہ بچوں نے جنم لیا اور پاکستان میں جس تیز آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسے حقیقت سامنے آتی ہے کہ پاکستان آنے والے چند سالوں میں اس کی جو آبادی ہے وہ تیس کروڑ سے زیادہ تجاوز کر جائے گی جسے کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں اس کے بھیانک نتائج برامت ہوں گے 1961 میں جب حکومتی صدہ پر آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے بقاعدہ کمپین کا آغاز کیا گیا تھا کہ کم بچے خوشحال گرانا مذہبی حلقوں میں اس کو بڑا سخت برہبی کا اظہار کیا گیا مشرقی پاکستان کی عوام نے اسے اپنے خلاف سازش قرار دیا تھا اور مغربی پاکستان کے مذہبی حلقوں نے اسے خدای قام میں مداخلت قرار دے کے اتجاج کیا تھا اس سے صورتحال کا بھیانک نتیجہ بڑا سامنے آیا کہ مشرقی پاکستان میں آبادی کی رفتار میں تیزی آتی رہی پھر آبادی کی ضرورت کے لیے وسائل کم پڑ گئے جس کا وہ انتظام نہ کیا جا سکتا سقود دھاکہ کے بعد آنے والی حکومت نے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر پنصوبہ بندی بھی کی محکمہ محبود آبادی کو فاعل کیا شاید ذرفکار لی بھٹو کے دور میں لیکن وہ بھی یہ دادارے کو مذہبی طبقے کے سامنے زیادہ درٹ نہ ٹھرا سکے اور پھر ان کو یہ پسپائی اختیار کرنے پڑی اور پھر اسی دور میں جنرلزیہ کے دور میں اس کو تحلیل کر دیا گیا اور یہ محکمہ غیر فاعل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ قائد آئیوں سے پاکستان کی آبادی اس خطے میں سب سے زیادہ دو فیصد سے بھی زیادہ ہے دنیا اس بڑھتی ہوئی آبادی کی افریز سے دوچار ہے اٹھارمی صدی عیسوی میں دنیا کی کوٹل آبادی ایک عرب انسانوں سے کم تھی جو فقط ایک سو تیس سال یعنی سو تیس میں دگنی اور اگلے تیس سال نیسو ساٹھ کمیں یہ تگنی ہو گئی تھی اس طرح ہر دس سال بعد دنیا کے آبادی میں ایک عرب انسانوں کا اضافہ ہو رہا ہے لیکن اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف جہاں وسائل کی کمی ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے وسائل قلیل ہوتے جا رہے ہیں جنرلزیہ الحق کا دور جس پر مذہبی اناثر کا زیادہ غلبہ تھا کی وجہ سے ریاستی پالیسی مرتب کی گئی جو آج تک اسی انداز سے چل رہی ہے آبادی کو کنٹرول کرنے میں کوئی سنجیدگی زدر نہیں آتی بلکہ بہبود عبادی کے محکمے کو تو جس طرح میں نے پہلے ارز کی کو تحلیل کر دیا گیا ہے حالانکہ یہی ایسا خوفناک بہران پیدا ہوا جا رہا ہے جس کی قیمت انہیں اب خود ادا کرنی ہوگی کیونکہ وسائل کی عدم دستیابی اس کو توائف الملوکی کی طرف دھکیل رہی ہے انرکی پیدا کی طرف جلے کے جا رہی ہے جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ معاملات اب مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے کنٹرول میں اب نہیں رہیں گے دوہزار سترہ کے مردم شماری کے عداد کے مطابق ملک کی عبادی اکیس کروڑ سے زیادہ تھی حالانکہ حکومت کے طرف پیش کردہ یہ سٹیٹیکس پہ بھی ہر ایک کو شبہ ہے کہ انہوں نے عبادی کے درست عداد پیش نہیں کیا ہے لیکن یہ بات حقیقت بن کر سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کی عبادی اب تیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اب اس عبادی کو صاف پانی، تعلیم، علاج معالجہ، ریاشگاہ لان اڈر کو برکار رکھنا جوئی شیر لانے کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سماج میں بیچینی بڑھتی جا رہی ہے جس کا اظہار پاکستان کے ہر مقام پر تیز سے نظر آتا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کے اقتدار پر وہی طبقہ برونجمان ہے جنہوں نے اپنا مسکن پاکستان کے مغرب سے مغرب کی طرف منتقل کر رکھا ہے یورپ، امریکہ، کنیڈا میں انہوں نے اپنے کاروبار، جہدادیں بنا رکھی ہیں اس لئے انہیں اس مسلح کو قابو پانے میں ہر گنزل چسپی نہیں لیکن چونکہ مجھ جیسے کروڑوں لوگوں نے یہی رہنا ہے سوچنے کا جرم بھی بچارے کر لیتے ہیں حکومت سے بڑھتی ہوئی عبادی کے سامنے اب بے بس نظر آتی عوام کو کیونکہ وہ بنیادی ضروریات زندگی دینے سے اب کاثر ہو گئی ہے اس عبادی کو بڑھانے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی حلقوں نے بھی اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے اور ریاستی سطح پر ان مذہبی حلقوں کو حالانکہ اعتماد میں لینے کے لیے ان کو سنجدگی دکھانی چاہیے تھی وہاں نہیں دکھائی گئی مذہبی طبقہ بڑھتی ہوئی عبادی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دکیہ نوسی اور بھونڈی روایات اور دوسری ذرائع سے تعویلیں پیش کرتے ہیں جس پر بقاعدہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے ممبر اور محراب سے اٹھنے والی آوازیں عبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو مخالفت ہوتی ہے اس کو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن شاید اب ہم اپنا وقت کو آ چکے ہیں کیونکہ حالات کی سنگینی کہ مظاہر اب ہم سڑکوں پر بازاروں میں نظر آتے ہیں جہاں اپنے اپنے مطالبات پورا کرنے کے لیے ہر کوئی اتجاج کر رہا ہے اگر پاکستان کے مزید مسائل کے دلدل میں دھکیلہ مقصود نہیں تو آبادی کے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو امرجنسی کا نفاظ کرنا ہوگا اور اب بی ایزت سنجدگی سے کام نہ لیا گیا تو یقینی یہ پھر آتش پشاں پھٹ کر ہر شہ کو اپنے ساتھ تباہ کر دے گا پھر نہ تو کسی کا محل محفوظ رہے گا نہ اونچی دواروں کی باؤنڈریز میں نئی مرڈرن بستیاں بسانے والوں کی زندگیاں اور ان کا محل محفوظ رہے گا کیونکہ یہ غربت کی چکی میں پیسے ہوئے عمام علاج محلجہ سے محروم لوگ اور جنہیں وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے بیرہزگاری مقدر میں ہے انہیں طبقاتی جدد بنائدوں پر اپنے حقوق کے لیے انقلاب کی راہ پر گامزن ہوئے تو پھر یہاں کوئی محفوظ نہیں رہے گا جہاں برڈ شڑ ہوگا اور ان کے پھر ننگے قدموں کے نیچے یہ سمام لوگ کچھ لے جائیں گے اور وہ رونتے ہوئے آگے بڑھیں گے اب ضرورت ان کو اگر ہوشتی آخر ناخل لیں اور تو پھر ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس بڑھتی ہوئے آبادی کی افریت کو پھر قابو پانا ہوگا کوئی ان کو ایمرڈنسی نافذ کر رہی ہوگی جی جی بالکل صاحب درست فرمارے ہیں اور یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ جب آبادی کے بڑھنے کے مذہبی فوائد بیان کرے گا تو پھر ایسے ہی مسائل پیدا ہوں گے اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے اور عام عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہر وقت سرگرم رہتا ہے اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی نکلتا جا رہا ہے اور ہم اپنی اس پاڈکاسٹ کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کی دیئے ویڈیوز کو لائک کی دیئے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا اظہار ضرور کی دیئے تاکہ آپ کی آرہ سے ہم اپنے چینل کو مزید بہتر بنا سکیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ میڈیا ورلڈ 247 یا 247 ڈاٹ کوم کو وزٹ ضرور کیجئے گا مزید خبروں کے لیے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ